بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں مسلم لیگ نون نے اس وقت لندن سے ایک سروے کیا ہے یہ اہم ترین خبر ہے کچھ بہت اہم معلومات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے حوالے کروں گا اس سروے کے ذریعے مسلم لیگ نون نے کوشش کی ہے کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں موجود کچھ اہم ترین افراد کا میڈیا سے وابستہ کچھ لوگوں کا عوامی رد عمل اور پنڈی اور اسلامباد میں موجود پنڈی اور اسلامباد میں موجود کچھ اہم ترین شخصیات کا رد عمل جو ہے وہ جانا جائے کچھ رد عمل تو ٹی وی پر پریس کانفرنسز میں باقاعدہ بیانات کی شکل میں مل گیا کچھ رد عمل جو ہے وہ مختلف شخصیات کا جانا جائے تو یہ کوشش کی گئی ہے اس سلسلے میں مسلم لیگ نون نے ایک سروے کیا ہے میں اسے سروے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ مختلف لوگوں سے ان میں مین اسٹری میڈیا کے کچھ پرگرام آنکرز کچھ صحافی ہیں ایک سے دو لوگ ایسے ہیں جو سکرین پر نہیں آتے لیکن مین اسٹری میڈیا میں بڑی اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں مطبط نیوز رومز کو سنبھالنے والے لوگ پھر دو سے تین کولم نگار ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور وہ ریڈ کرتے ہیں لوگوں کی پلس کو اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان لوگوں سے رابطے کی گئے ہیں ان لوگوں سے رابطے کر کے معلوم کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون نے جو حالیہ دنوں میں بیانیاں اختیار کیا ہے جس میں شدت آئی ہے جس کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اس بیانیے کے بعد اس وقت صورتحال کیا ہے ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے ایک عام آدمی کیا کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کیا کہتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون سڑکوں پر نکلے گی تو کیا اس کے ساتھ نکلیں گے کس حد تک نکلیں گے اگر میاں نواز شریف نے فاجہ پاکستان پر چڑھائی کی ہے اور انہیں ہر چیز کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے تو کیا ایک عام آدمی بھی یہی بات سمجھتا ہے اور میاں نواز شریف کو اس معاملے میں درست سمجھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف نے گزشتا کچھ روز میں جلسوں میں مریم نواز نے بھی جب شیر جوان پرگرام ہوا تھا تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فوجی کو نہیں کہنا ہمیں دو سے تین لوگوں کے لیے یہ پہلے بھی نام لے کر جنرل آسم سلیم باجوا صاحب جنرل فیض حمید صاحب جنرل قمر جاوید باجوا صاحب کے لیے میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب یہ لوگ جو زبان استعمال کر چکے ہیں تو دو سے تین لوگوں کے لیے ہمیں اداری کو نہیں کہنا وردی کو نہیں کہنا اس طرح کی باتیں ہیں تو اس پر کیا صورتحال ہے اور کیا یہ جو سوچ ہے ہماری کیا اس سوچ کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے پوج میں افراد میں جوانوں میں کیا اس بات کو بائے کیا جا رہا ہے وہاں کے آپ کے چند بڑوں کی وجہ سے یہاں یہ ہو رہا ہے جو میاں نواز شریف کہا رہے ہیں تو یہ سوالات کیے گئے ہیں پھر اس میں یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ اس وقت پنڈی میں اور اسلام آباد میں جو رابطیں ہیں جو اس وقت ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کی صورتحال کیا ہے یہ سوال بھی کیا گیا ہے اور ان سوالات کے بعد یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ خود اپنی ذاتی رائے میں کیا سمجھتے ہیں میاں نواز شریف نے جو لائن اختیار کی ہے اس کے بعد تو یہ جو ہے اس کے دو مقاصد مجھے سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جانا جائے جنونلی کہ ہم نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کے نتائج کیا ہیں ایک عام آدمی کی ذہن میں کیا ہے اور ہم نے جو کہا ہے کہ فوج میں پوری فوج میں اور چند افراد میں ہمیں تفریق اکتمیز رکھتے ہیں اور پوری فوج کو ہم برا نہیں کہتے تو اس کا رد عمل کیا ہے ایک تو جنونلی یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے شاید دوسرا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ بات جاننا چاہتی ہے تاکہ یہ بات کچھ اہم ترین لوگوں تک پہنچائی جائے اور پھر جو ہے کوئی وہاں سے رد عمل جو ہے وہ آئے تو اس کو جانا جائے کیونکہ کوئی خاص رد عمل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا یہ فارمل ریاکشن تھا لیکن جو آلہ ترین شخصیات ہیں ان کی جانب سے رد عمل نہیں آیا ہے تو اس کو جانا جائے اس کو معلوم کیا جائے ایک عام آدمی کا رد عمل جانا جائے یہ کوشش کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ پتا چل جائے تو تب رد عمل معلوم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں میری ایک ریٹائر بہت سینئر آفسر ہیں اور ان سے میرا بڑا احترام کا شفقت کا رشتہ بڑی محبت سے مجھ سے ملتے ہیں انہیں میرا لب و لہجہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہ جانے کیوں آتا ہے تو انہیں بڑا پسند آتا ہے تو وہ مجھے میرا بیٹا میرا بیٹا کر کے بات کرتے ہیں اور بڑا مقصوص انداز ان کا آپ بسے بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہیں میں نے ان سے پوچھا انہوں نے چونکہ مجھے پنڈی میں آلہ ترین شخصیات تین سے چار آلہ ترین شخصیات کا نام لے کر بتایا اس لیے میں ان کا نام اس وقت نہیں لے رہا تو انہوں نے بتایا کہ کارروائی سردار آیہ صادق کے بیان کے بعد میاں نواز شریف کے اس بیان کے بعد یہ جو کہا جا رہا تھا بازلوں کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائی کی جائے پابندی لگائی جائے سردار آیہ صادق کے خلاف کارروائی کی جائے یہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی یہ کام آدمی جاننا چاہتا ہے میں نے یہی سوال کہ بہت ساری لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کیا گیا یہ بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیا گیا ہے کہ سردار آیہ صادق کے خلاف مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی میں نے کہا یہ تو لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ چیز قابل برداشت کیوں ہے تو انہوں نے کہا آپ نے فواد چودری صاحب کا بیان دیکھا تھا انڈین چینل پر انہوں نے انڈین چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سردار آیہ صادق نے اب فاجہ پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی وہ شاہ محمود قراشی یہ بات کر رہے تھے تو ہمیں دنیا کو یہ نہیں بتانا بھلے نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے اور یہی کر رہی ہے لیکن ہمیں دنیا کو یہ نہیں بتانا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ لڑے ہیں ہمارے ہاں لڑائی ہے فوج سے سیاستدان لڑائی کر رہے ہیں اس طرح سے فوج سے ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا ہے اور ہمارے ہاں گھر کے اندر اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے یہ امپریشن ہمیں باہر نہیں دینا مسلم لیگ نون جو ہے جو کر رہی ہے اس سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جو ہے ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی اس بات کا جواب نہ دینا دانش مندی انہوں نے مجھے یہ کہا اور یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا اس بارے میں گفتگو ہوئی اوپر عالترین شخصیات کے درمیان اور یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا اس بارے میں پھر صلح مشوری کے بعد اتفاق رائے پایا گیا اور اس رائے کو درست پایا گیا کہ نہیں یہ کام اس بیان پر کارروائی نہیں کرنی کم از کم یہاں تک ہو گیا معاملہ یہاں چھوڑ دیا جائے یہ کارروائی نہیں کرنی کیونکہ اس کارروائی کا مزید امپیکٹ آؤٹ آف پاکستان پاکستان کا امپیکٹ برا جائے گا جو ایک بہت اچھی سوچ ہے میں نے بھی یہ کہا تھا ابھی ریسنڈیک انٹرویو میں کہ فواد چودری صاحب نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا پھر ایک خبر اور پھیلائی گئی ہے ہمارے اور میں سے کہوں گا پھیلائی گئی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی صاحبزادے سلیمان شہباز جو ہیں وہ بریج بنائے گئے ہیں اور رابطہ ہوا ہے پنڈی میں موجود ایک شخصیت کا شہباز شریف صاحب کی صاحبزادے سلیمان شہباز سے رابطہ اور پھر آگے رابطے کی کوشش کی گئی ہے بات کی گئی ہے اور جو ہے اس رابطے کے لیے یہاں سے لندن کوشش کی گئی ہے اس چیز کو میں نے کچھ لوگی ذریعہ چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے وہاں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ رابطہ کیا جائے بات کی جائے ان کی یہ خواہش ہے اور اس خواہش کو ابھی تک لفٹ نہیں کرائی گئی اس کوشش کو ابھی تک غاس نہیں ڈالی گئی اس لئے اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو یہ غلط انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ انفرمیشن جو ہے ایک جانب سے دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ ائر بھی ہو گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ ان کی جانب سے پھیلائے جا رہا ہے وہ اس وقت رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب رابطہ صرف عوام سے ہوگا ان سے رابطہ نہیں ہوگا ان سے بات نہیں ہوگی وہ اس وقت رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں صاحب کیوں سے ایک گفتگو کی اس گفتگو میں سردار آیاز صادق صاحب کے حوالے سے بات کی انہوں نے اور بات کرتے ہوئے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ سردار آیاز صادق کے بیان پر آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا اور کہا ہم جو کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے وہ آپ نے جان لیا ہے اور جواب نہیں دیا ہے تو یہ ان کی پالیسی ہے یہ اب انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہے رابطے کی کوشش کی ہے اب یہ ایک پاوز ہے جس میں وہ صورتحال کو گیج کر رہے تھے یہ دوبارہ اسی طرح سے کیونکہ ان کو لفٹ نہیں کرائی گئی ہے تو یہ اسی طرح سے اٹیک کریں گے یہ جو کوشش ہے کہ فوج میں آلہ ترین قیادت سے فوج کو بدزن کیا جائے اس کوشش کا یہ ردعمل جاننا چاہ رہے تھے پھر یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ پنڈی میں کچھ صحافیوں کے ذریعے کام اور کیا گیا کچھ سینئر ترین صحافیوں کے ذریعے کہ اسٹابلشمنٹ نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے مختلف رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں اور ان رابطوں کے نتیجے میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش یہ اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ صلاح چاہتی ہے اور مفاہمت چاہتی ہے یہ کچھ سینئر ترین صحافیوں نے اس وقت سوشل میڈیا پر اور اس کے ساتھ ٹیلیویشن چینل پر بات کی ہے تو اس بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ باتیں اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے یہ کچھ سحافیوں کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں اپوزیشن کی جانب سے یہ غلط ہے اس وقت جو ہے اسٹابلشمنٹ کی جانب سے اپوزیشن سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اپوزیشن کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے ان کی ڈیوائیڈ کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے اور یہ جو ہے ایک پیج پر ہونا یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں ثابت ہوتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایف ڈیویو ہیڈکوارٹرز گئے اور وہاں پر انہوں نے جب مختلف چیزوں کا جائزہ لیا تو وہاں پر انہوں نے نجی شعبے کے اشتراک کی حکومت کے اور اب فاجہ پاکستان کے اشتراک کی بات کی پھر اس کے بعد وہ پنڈی کور کے ہیڈکوارٹرز گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مختلف کاموں کا جائزہ لیا اور سیول اداروں کے کام کی تعریف کی ان کے تعاون کو سراحا یہ پیغام ہے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں یہی پیغام حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو اور اپنے فالورز کو دیا گیا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اپوزیشن اس وقت ان چیزوں کو صرف اور صرف گیج کرنا چاہتی ہے اور ان چیزوں کو گیج کر کے کچھ اپنی آگے کی سٹریٹیجی اسے ڈیوائز کرنا چاہتی ہے تو یہ کچھ معلومات تھیں کچھ چیزیں تھیں اور یہ سروی کی کوشش تھی اس بارے میں معلومات تھیں یہ معنی ہے آپ کے حوالے کی ملتے آپ سے اگلے بی لگ میں